موسیقی عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو یہ پاکستان جس راستے پر چل پڑ رہا ہے جس راستے پر چلانا چاہتے ہیں پاکستان کو اس راستے پر دوبارہ چلے اور عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنے ہماری پوری عوام کی توقعات یہ ہیں کہ عمران خان دوبارہ جلد سے جلد وزیراعظم بنے تاکہ پاکستان اپنے ترکی کی راگ پر گہمزن ہو دیکھیں ان قوتوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان جو ہے اس طرح سے یہ پوزیشن ہوئی بھی ہے ہمیشہ سے ہماری جو پیپس پارٹی زرداری اور نواز شریف یہ آپس میں گھڑ جوڑ کیا ہے انہوں نے ورنہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے آج یہی پارٹی ہے ایک دوسرے کی دوست بنی بھی اور مل کر کھانے کی باتیں کرتے ہیں اور عمران خان برہی اس لیے لگتا ہے ان قوتوں کو کہ وہ ان کے موں سے تنوالہ چھین کر عوام کے موں میں ڈالنا چاہ رہا ہے جو ترقی انہوں نے کی ہے ان ستر سالوں میں ان دو جو قبیلے ہیں آپ ان کی ترقی دیکھیں اور عوام ن نیچے سے نیچے چلتی جاتی جا رہی ہے تو وہی عمران خان کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کے موں سے چھین کر اپنی غریب عوام جو کہ پاکستان میں پس رہے ہیں متوسط تپکہ جو پس رہا ہے اس کو وہ سہولیات دینا چاہ رہے ہیں جس وجہ سے یہ لوگ ان کے دشمن ہوئے ہیں دیکھیں 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 یہی یہی فرق ہے عمران خان میں اور اس طرح کے جو سیاسی لوگ جو ہیں ہمارے ہیں ان میں عمران خان ایک لیڈر ہے اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہ ہیں اس طرح کے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک عمران خان کی شکل میں لیڈر دیا جو کہ اس پاکستان کو آگے بڑھا سکتا ہے جس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کے لیے بات کر سکتا ہے مریم نواز یہ کہتی تھی کہ اگر مجھے پاسپورٹ پلیٹ میں بھی رکھ کر دیا جا تو میں نہیں جاؤں گی لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جس دن اسے پاسپورٹ م مکار ہیں ان دوں نے اس پاکستان کو اس حال تک پہچا ہے لہذا میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم بنائے اور پاکستان دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن میں یہ کہوں گا آج تمام میری بہنیں میری ماں میرے بھائی میرے بچے شکرانے کے نفل پڑے اور عمران خان کی لمبی درازی عمر کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالی انہیں حمد دے کہ اس پاکستان کو جو ہے ترقی ملے اور پاکستان مزید ترقی کرے اور جس طرح کا خواب قائد آزم نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا وہ تعبیر ہو کیونکہ قائد آزم کے بعد اگر ہمیں اس ملک میں کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے جس میں وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ قائد آزم میں موجود تھیں اس کے بعد ہمیں اس کی شکل میں عمران خان ملا ہے